پاکستان اور انڈین ادھکاروں کی آپس میں رشتے داریاں آج کی حیران کر دینے والی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ان فنکاروں کے متعلق جن کی آپس میں رشتے داریاں ہیں اور یہ رشتے داریاں سرد پار ہیں وہ کون سے پاکستانی فنکار ہیں جو انڈین فنکاروں کے قریبی اور دور کے رشتے دار ہیں نمبر ون پاکستان ٹی وی فلم اور ٹھیٹر کی مشہور و مروف اور منجی ہوئی ادھکارہ سمیہ ممتاز جو ڈراموں کی بھرمار کے قائل نہیں بہت ہی کم اور مخصوص ڈراموں میں کام کرتی ہیں اپنے پہلے ہی ڈرامے سے شورت حاصل کرنے والی سمیہ ممتاز جو پانچ اگست انیس سو ستر کو کراچی کے ایک نامور شعبیز گھرانے میں پیدا ہوئی تعلق ایک پڑی لکھی اور ویل سیٹلڈ فیملی سے سمیہ کی والدہ خاور ممتاز جو کی یونیورسٹی آف کراچی میں لیکچرل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصنفہ اور عورتوں کے حقوق کی سماجی کارکون ہے اس کے علاوہ سمیہ ممتاز برسگیر پاکو ہند کی نامور اور سب سے پرانی تھیٹر ادھکارہ ازرہ بٹ کی گرینڈ نیس ہے ازرہ بٹ کی بڑی بہن زہرہ سیگل جو ناصر بہترین ادھکارہ بلکہ بہت اچھی کلاسیکل ڈانسر بھی تھی جس کا شمار انڈیا کے بہترین اور سب سے پرانے کلاسیکل ڈانسرز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ تھیٹر کی ورسٹائل فنکارہ بھی ہے زہرہ سیگل اور ازرہ بٹ دونوں بہنوں نے ایک ساتھ مل کر بریٹش انڈیا کے دور میں اور اس کے بعد بھی پاکستان اور بھارت کے تھیٹرز میں پرفارم کیا اس حساب سے سمیہ ممتاز انڈین ادھکارہ اور کلاسیکل ڈانسر زہرہ سیگل کی بھی گرینڈ نیس ہے نمبر ٹو پاکستان کے راج کپور کہلائے جانے والے پاکستانی فیمی ادھکار سید کمال سید کمال صاحب 27 اپریل 1937 کو اتر پردیش کے زیلہ میرات کے گاؤں سردھانہ میں پیدا ہوئے تعلق ایک معزز زمیدار گھرانے سے تھا والدہ کا تعلق سر سید احمد خان کے خاندان سے تھا جبکہ ددیال یعنی والد کا خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے آیا تھا سید کمال کی شکل و صورت انڈین ادھکار راج کپور سے بہت زیادہ ملتی تھی جس وجہ سے سید کمال کے دوست اس کو راج کپور کہہ کر بلائے کرتے تھے شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہو کہ سید کمال نے بھی اپنا فلمی سفر ہندوستان سے ہی شروع کیا مشہور انڈین فلم مدر انڈیا سے ڈیبیو کیا اور یہیں سے سید کمال کی ملقات راج کپور سے ہوئی سید کمال نے ہندوستان میں رہتے ہوئے چار فلموں میں کام کیا قیام پاکستان 1947 میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو سید کمال کا خاندان ہندوستان میں رہا کیونکہ وہ انڈیا کو ہی اپنا اصل ملک سمجھتے تھے اپنی زمینوں جائداد اور فلمی کیریر چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس طرح سید کمال انڈیا میں رہے اور مختلف فلموں میں کام جاری رکھا پھر جب 1956 میں مرار گجرات میں مسلمانوں کے خلاف فسادات شروع ہوئے جو بمبئی تک پھیل گئے تو سید کمال کی فیملی نے بھی انڈیا چھوڑ کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اس طرح قیام پاکستان کے نو سالوں بعد پاکستان آئی اور کراچی میں آ کر بس گئے سید کمال نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سید نصیر الدین شاہ ان کے خاندان میں سے ہے جب وہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے تو نصیر الدین شاہ کا خاندان وہی پر رہا تقسیم ہند نے ان دونوں خاندانوں کے درمیان بھی دوریا پیدا کر دی اور دونوں اپنے اپنے ملکوں کے فلم انڈسٹر کے ساتھ اٹیچ ہو گئے نمبر تین مارو پاکستانی فلم اور ٹی وی ادھکار فیصل رحمان فیصل رحمان جس نے اپنا کیریر فلموں سے شروع کیا لیکن پھر ٹی وی ڈراموں کی جانب آ گئے فیصل رحمان آج بھی کوارے ہیں فلم سر بابرا شریف کے عشق میں مطلع رہنے والے فیصل رحمان نے آج تک شادی نہیں کی فیصل رحمان کے مامو جنہ کا نام تا رحمان جو انڈین فلم انڈسٹر کے مشہور و معروف ادھکار تھے جنہوں نے پچاس کے قریب انڈین فلموں میں کام کیا فیصل نے اپنے نام کے ساتھ رحمان بھی اسی وجہ سے لگایا کیونکہ اس کے مامو بولی وڈ کے مشہور ادھکار تھے تاکہ وہ بھی اپنے مامو کی طرح کامیاب ہو سکیں رحمان انیس سو چوراسی میں انڈیا میں انتقال کر گئے رحمان کی چند مشہور فلمیں چاند ہم ایک ہیں شاہ جہاں پیاسا غزل اور آخری فلم دل آخر دل ہے جو انیس سو بیاسی میں ریلیس ہوئی نمبر فور پاکستان کے مشہور و معروف گلکار ادھکار اور سانگ رائٹر علی زفر علی زفر کسی بھی تاروخ کے محتاج نہیں پاکستان کے ٹاپ سیلیبرٹی جو سرد پار بولی وڈ میں بھی کام کر چکے ہیں علی زفر ایک ملٹی ٹیلنٹڈ فنکار جو بہترین پینٹر بھی ہے علی زفر کی شادی عائشہ فازل سے ہوئی عائشہ فازل جس کا تعلق لین لارڈ فیملی سے ہے علی زفر کو شو بیس میں آنے سے پہلے سسرال نے بہت سپورٹ کیا دونوں کے لائف سٹائل میں بہت ڈیفرنس تھا لیکن اس کے باوجود عائشہ فازل نے علی زفر کو پسند کیا اور شادی کر لی شادی کے بعد علی زفر کو عروج ملنا شروع ہوا سسر کی خالہ اور ماروک بھارتی سپرسٹار عامر خان کی والدہ آپس میں کزنے ہیں رشتہ داری تو کافی دور کی ہے لیکن اس خاندان کا آپس میں لنک ضرور بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ علی زفر عامر خان سے ملے تو انہوں نے عامر خان کو اس رشتے کے متعلق بتا کر حیران بھی کر دیا عامر خان بھی حیران ہو گئے کہ علی زفر کی شادی ان کی والدہ کے خاندان کی لڑکی سے ہوئی ہے اس لحاظ سے علی زفر عامر خان کے بہنوئی بھی لگتے ہیں جس کا پورا نام تبسم فاطمہ حاشمی ہے آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ تبو کے والد پاکستانی تھے جس کا نام جمال حاشمی ہے جمال حاشمی پاکستانی ادھاکار تھے جو انڈیا میں رہتے تھے اور پاکستان آئے اور پاکستانی فلم انڈسٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئے جبکہ تبو کی والدہ انڈیا میں سکول ٹیچر تھی والد ہمیشہ کے لیے یہی رہ گئے جبکہ تبو اپنی والدہ کے ساتھ ہندوستان میں نہ تبو کے والد واپس جا سکے اور نہ ہی والدہ پاکستان آ سکیں اس وجہ سے دونوں کے درمیان علیتگی ہو گئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ بولیوڈ کی ورسٹائل ادھاکارہ تبو ایک پاکستانی ادھاکار کی بیٹی ہے نمبر چھے پاکستان ٹی وی اور فلم ویب سیریز کی بہترین ادھاکارہ سروت گیلانی جو کسی بھی تارو کے محتاج نہیں سروت گیلانی ایک پرفیکٹ ادھاکارہ جس نے اب تک کئی فلموں اور پاکستانی ڈراموں میں کام کیا حال ہی میں سروت گیلانی نے بتایا کہ مشہور و مارو بولیوڈ ادھاکارہ پروین بابی ان کی خالہ ہے اور یہ بات بہت عرصے تک انہوں نے چھپائے رکھی سروت گیلانی نے بتایا کہ پروین بابی ان کی خالہ ہے اور ان کے اباؤ اجداد کا تعلق بابی شاہی خاندان سے ہے پروین بابی کا شمال انڈین فلم اڈسٹ کی موسٹ بولڈ ایکٹسز میں ہوتا تھا جو اپنی خوبصورتی اور بولڈنس کی وجہ سے ہمیشہ خبروں کی زینت رہتی تھی لیکن پروین بابی کا انجام بہت بھی بھیانک ہوا نفسیاتی مسائل کا شکار ہو کر اپنے فلیٹ کے کمرے میں مردہ حالت پہ پائی گئی آخری وقت میں کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا موت کی خبر اس وقت معلوم ہوئی جب کئی دن لاش کمرے میں پڑی رہی اور اس فلیٹ سے سمیل آنے لگی اس کے علاوہ نمبر ساتھ اداکرہ زاہل سرہدی زالے سرہدی کے دادا جبکہ خیام سرہدی کے والد زیا سرہدی انڈیا کے مشہور سکرپٹ اور فلم رائٹر تھے جنہوں نے بطور معاون ہندوستان کی مقبول فلم مدر انڈیا کا سکرپٹ لکھا زیا سرہدی اپنے آخری وقت میں پاکستان آگئے تھے اور انیس سو ستنوے میں ان کی کراچی میں موت ہوئی جبکہ ان کی پدائش انیس سو چودہ میں پشاور میں ہوئی تھی دوستو یہ تھے پاکستان کے چند فنکار جن کے انڈین فنکاروں کے ساتھ قریبی اور دور کی رشتے داریاں ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معنیاتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کی اس ویڈیو کے مطلق کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں لازمیں لکھئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کے بیل آپشن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئے گا بائی بائی